السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چوہ نکلی ہوئی اے دعا اے دعایہ جملے عیدہ وزن بھاری ہو جائے گا اتنی بڑی دعا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ 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 وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ بالقرآن ترطیل لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر قرآن پاک دے دیں چھوٹے سائز دار لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان نہیں بول دے نہیں بول دے سفر تو اگر نہیں لنگ دے پہ جو میں تو انویجتے تک لجانا چاہنا یہ توسی نانا ہوتے پہنچے کاری صاحب کاری آمد حسن حافظہ بادی میرے پیارے محترم جناب کاری شیف اللہ رحمت اللہ علیہ السلام زادے اے در بکھو یہ اے نانا پہنچ سکے ہوتے تاکہ تو میں پہنچ جانا ہے کدرے میں کسے پاسے پہنچے آل ہو پاوے پہلے زمانے آج پہنچ جانا ہے جی تو قرآن پڑھن دا والی نہیں آندا اندازی جیڑا اندازی آہ زدلہ آہ زدلہ جو میں پہ ڈھاکی دیا نے ہے جی قرآن پڑھا جا ہونتے ماشاءاللہ نادرہ قرآن پڑھن آلے بچے بھی قرآن صحیح پڑھ دینے ماشاءاللہ یہ دن سٹیج دے اتے قرآن پاک صحیح پڑھنے دی جیڑی رید پائیے نا ایک خطیب ایسیا و یورپ میرے استاد المکرم حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے قرآن پڑھنے دے سانو بال سکھائے سبحان اللہ اے در ویکلان ذرا میں ایسے وعد دے دے اردلائی زینا اوزد علیہی وغتل القرآن ترطیل لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر سونیاں لکھنا نیاں داتے کی کریا کر کی کریا کر پڑھا کر سبحان اللہ اے در ویکھنا لکھنا انہیں کی علامہ اقبال کمالنا کرتی ہیں یار بھی مکا کے رکھ دیتی علامہ شیال کوڑ دی سرزمین ہی تھی علامہ دی سرزمین جتھے اللہ نے دو علامے تھے ایسے پیدا فرمائے ایک علامہ اقبال دوسرے علامہ احسان کلہ کلہ بھاری کروڑوں انسان کروڑوں انسان نہ تھے زیادہ وزنی تپاری بندہ کلہ کلہ ہی تھی اللہ اکبر اللہ میں نے تو انہوں اپنی جان کیا ہے علامہ اقبال دا درد بکھیا اپنی قوم دے بارج سبحان اللہ جی لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے انوان پڑھا کر لا رعیب تیری روح کو تسکین ملے گی لا رعیب نہ ختم ہوڑے والی لا رعیب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینا تُو سرور کونیل کے فرمان پڑھا کر اگلی بات جو آج میں بیان کرنی ہے توجہ فرمانا میرے نبی سونے دا دنیا تے تشریف لے آنا ہی بے مثال میرے نبی دا دنیا تو تشریف لے کے جانا ہی بے مثال اے دروے کھنا دریا کوزے چکے سے اللہ والے کی میں بند کی تائے کہندے نے حضور آئے تو چمکیں فکر انسانی کی تانویریں حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا تحزیب آئی تمدن آیا امن آیا قرار آیا آقا جی دے تشریف لے آنے نہ توجہو توجہو نہ تیشت گردی آئی نہ توجہو تیشت گردی آئی نہ باجہ آیا نہ دھول آیا نہ نچار آیا آقا یہ پتانک تو گاڑ لیا انتے مولوی عبادت سمجھ کے ناچ دے پھر دے کینو روکی ہو نا این کنجرانو اگے ڈیوٹی کنجران تے بھنڈان دی کیوں جی کنجران دی ڈیوٹی ہوں دی جنا اور مولویاں آپ پہ ڈیوٹی سمال لئی عبادت سمجھ کے مسیطان جناچ دے پھر دے ماد اللہ ماد اللہ جی 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 میرے سونے ویر اے دروی کھنا اب جناب تحزیب آئی تمد دنایا امنایا قرار آیا حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی نکھا رایا یتیم اور فخیروں کو بناہے مل گئی آخر حضور آئے تو زروں کو نگاہے مل گئی آخر اخوت اور نساوات محبت کا نظام آیا اللہ دے پیارے نبی سونے دے تشریف لے آنے نال میرے نبی آئے آئے نفرتوں کو مٹانے کے لیے محبتوں کو پھیلانے کے لیے اس سے دعوت رو اللہ دے فضلال اسی کریا کریا بستی بستی نگر نگر میرے شاگر تاندی بہت بڑی کھیپ اللہ دے فضلال دھوم پاندی پھر دیئے دنیا تے اسی کہنے دے پھرنے یا لوگو نفرتا مٹاؤ تے محبتا پھیلاؤ اے جے دعوت میرے نبی دی اے جے میرے نبی دی تبلیغ سبحان اللہ سبحان اللہ اسے وعدت تھی ارزال آئیاں خوت اور مساوات محبت کا نظام آیا حضور آئے تو یہ توقیر ہستی کا مقام آیا آج گال تھوڑی جی دیر بعدیں تھے موقع کی سدھے پدر ہی ہو گیا سدھے پدر ہوں دے ہوں دے ہوں دے کیونکہ ہونڈ دور اے بی ایس تو اگے کو بریک آگئی ہوں بریک آگئی بھی آگئی ہے اس تو بات بات موٹر ویدہ زمانہ ہے کیا ہو جی جیڑا پانی جمدہ ہنڈی پاک بہت جاوے بیٹھا ہی دے گا کلہ ہی نکلنا کوش بھی نہیں کہا کوئی بندہ نہیں لے بڑھا انہوں ہاں اے دھرے خیر القلام ما قلہ ودلہ بہترین کلام ہوں دے جیڑا وقت تھوڑا لگ گئے تھے دلائل نال بھرپور ہوئے ماشاءاللہ اے دھرے ویکھنا درہ توجہ فرمانا کہا کہ کس نے حبیبِ خدا نہ کہو کہا کہ کس نے سردارِ انبیاء نہ کہو یہی فلسفہ ہے قل انڈماء نہ بشر خدا کے بعد سبھی کچھ کہو خدا نہ کہو خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیہ ہمارے محمد سلل گالے تھے مکہی نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر شریک خدا اور مثال محمد سلل اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد محمد دل تھر گیا کلے جن رگ پہ ما بتا دے آقا دا نام آن دا کھچا پہن دیا نے آہا 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 تو انہو میرے نارو زیادہ پہن دیاں اُڑ گیاں میں تھے اپنے دل دیگال کرنا جیکین جانو آقا دا نام آن دا ہوئے تے موچ کھنڈ پہ جن دی آہا آہا تے درودان دی چھنڈا آجاوے نا اگر درود دی چھنڈا آجاوے تے آسمان والا رحمت دیاں چھنڈا پہ دندہ آہا سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا جی وَعْلَا آلِمُ عَمَّدِ وَبَارِقْ وَسَلِّمْ وَسَلِّي عَلَيْهِ حمد و سنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیبِ خدا فخرِ انسانیت محسنِ عَدَا نہیں سمجھے محسنِ عَدَا عَدُوَن دُشْمَنُ اَعْدَا اَعْدَا جدو اردو چاپا پڑھنا ہے اضافت لاکھے محسنِ عَدَا یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے اہا ہا ہا کیا بات ہے میں نے ائتھے مولا رب مشریف الابادی رحمت اللہ لے یاد آگئے کیا بات سی اُنہ دی زبان تو انہوں سمجھے اما ترجمہ جی عجبی نہیں سمجھے پھر اے بیکھو کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں رحمت عام کا پیغام سنا دیتے ہیں ذکر سرکار آقا دا ذکر میرے محبوب دا ذکر ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں فکر و احساس میں نئی شمعیں جلا دیتے گئے ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے گئے یہ ترجمہ محسنے آدادہ خدا دی قسمیں کیا باتیں میرے اور توہڑے پیرو مرشد رحبرو رانما امام آزم پیغمبر آزم پوری کائنات دے قائد آزم حضرت محمد الرسول اللہ سل اللہ اب آزم سل اللہ ماشاءاللہ ماں تڑب جاؤ تڑب جاؤ سارے بولو حضرت محمد سل اللہ علیہ وآلہ 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 میرے پیارے 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 دوستو بزرگو بھائیو معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماں و معززات بہنو عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی ذا رحمت نال اجدہ تبلیغی اصلاحی پروگرام جیڑا میرے شاگرد رشید حضرت مولانا قاری حجی حافظ جناب محمد طیب و کاروی حافظہ اللہ تعالی اُنہ دے ولی میں تو بعد اس خوشی دے اندر ماشاءاللہ رکھیا گیا الحمدللہ ثمہ الحمدللہ اور منو اللہ نے توفیق عطا فرمائی میں اپنے برخوردار اپنے بیٹے دا روحانی بیٹے دا نکاہ بھی پڑھایا نارو وال جا کے لمبے سفر کردہ تقریرہ کردہ پہلے اُتھے پہنچے آسان تو پھر دھڑک لگ گئی ہاں جی ہسی تے ایک دین اندر پورا ملک ملک لگ گئی ہاں جی آج جسی آج جسی اتھے ہی رہنا ہے کیا ہی اتھے رہنا ہے اپنے برخوردار ایک ملک ہے جسی پورا ہاں دینے ایک دینے جسی پورا ملک ملنے ہاں کدی ملک دے ایس کونے کدی ایس کونے دے اتھے بہا کے رہنا ہے ایک دن میں ایک دے بلکل ویل لے ہیں نا ہزی ہے سانو کامکار کوئی نہیں جیتھے ہی رہنا ہے تو ہڑے کھوڑی میں آگیا اللہ اکبر اللہ تو برکیف اللہ تعالی اس پیاری جی بزم نو مال آل اولاد اندر اور اس گھرانے تے رحمتہ دے نزول فرما دے اور تُسی لوگ جڑے ساڑی رونک نو دبالہ فرمایا تشریف لے آئے ہو اللہ تو اڑے قدم قدم دے بدرے درجے بلند فرمائے اور اللہ تو اڑے بھی رزق اور مال آل اولاد اندر صحت اندر زندگی اندر مال جان اندر اللہ خیرہ تے خیرہ ہی خیرہ برکتہ تے برکتہ ہی برکتہ عطا فرمائے میرے سونے ویر پیارے ہو توجہ فرمانا درہ ایک اسی میں کہندے رہے ہیں لیکن محقق ساڑے گا ماشاءاللہ تحقیق دے اندر بید اسے آئے کہ پہلا نمبر کاریسہ میرے اس میٹے دا ہے ماشاءاللہ ساڑی پوری ٹیم جو الحمدللہ اللہ جی زندگی کرے اور میری کتاب بھی ترتیب دے چکے اسی ہے جی چھپا نہیں سکے بدایات الخطیب میرے خطبات دا نہ رکھے بدایات الخطیب اللہ اکبر وہ لکھی جا چکی ہے لیکن چھپن واسطہ ہے جب کوئی سوما نہیں بڑھے اللہ خیر کرے بن جائے گا انشاءاللہ جلدی تو جناب اللہ اکبر اللہ اے در ویکھنا اسی سارے آئے راڑ کے بڑی تحقیق کیتی بڑی سرچ کیتی حضرت احسان دے اشار مشہور سننا تاریسہ اب نہیں لبے ایک سے عربی شاعر دے لیکن کر کمال دیتی جس عربی شاعر نے لکھے گویا کہ میرے محبوب دے اُتے اینج نظرہ چما کے سوڑے نو بیک بیک کے لکھے پر کر کمال لان دیتی کہنے دیکھیں وَاَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنِي وَاَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ خُلِقْتَ مُبَرَّ تعلیم حاصل کر رہا سا ملتان تو محل سی وال جا رہے ہیں تے جانیاں منڈی دے اُتے آندا ہے پول چودہ پول چودہ تے بس کھڑی ہوئی تے میرے نال بیٹھے نے انہیں کیا اے جی لگ دا تے کوئی طالبین میں مدر سیپنڈ نالا کہندا جی میں تنو ایربی دے شیر آندا ترجمہ نا سنا انہیں ترجمہ سنایا تے میں نو یاد رہا الحمدللہ وہ جی کمال کرتی کہندے پتہ نہیں کونڈ سی تے شیر پتہ نہیں کہے دے اے میں نہیں کہی جائے دے کسی آنکھ نے تجھ جیسا حسین کوئی نہیں ماجل سکی دنیا میں تجھ جیسا مہجبی کوئی مبرہ تجھ کو عیبوں سے جہاں میں سب کیا پیدا بنایا تجھ کو ویسا ہی کہ چاہاں تُو نے خود جیسا سبحان اللہ کار کبال دیتی پھر میں نو اللہ نے توفیق آ دیتیا میں مسجد نبی اندر کھڑا خویا اچھا مسجد نبی دی اندر کھڑا خویا میرے نبی دی قبر مبارک دے روزہ رسول تے نظر پئی تے باس ویر سارے دے سارے دلائل سامنے آ گئے تے اللہ نے سینہ کھول چھڑیا علاقے میں شاہر نہیں ہے اہمیں بے ربط جے جملے جڑے تے جڑ دے ہی چلے گئے میں آکھا بھی جاں آپ تے درود تے سلام سونے آن بھی جاں آپ تے درود تے سلام سونے آن آیا بڑھ کے تُو رب دائی نام سونے آن بھی جاں آپ تے درود تے سلام سونے آن حُسن تے رے دی سونے آن مِسحال کوئی نا مِچ دنیا دے تے تیرے جی آلال کوئی نا شہد نالو وعد تیرا نام سونے آن بھی جاں آپ تے درود تے آپ تو مراد پیار آکھا نو مخاطب کر رہے آن تے کھڑے ہو کے کر سکتا رہا بندہ جی جی یا پھروار بی شیر لکھن والے تا ڈائریکٹ سپیچ اندر ترجمائی سمجھ لو گویا کہ اوہ ہوئی کہہ رہے نے آکھا نو ویک ویک کہہ رہے نے بھی جاں آپ تے درود تے سلام سونے آن آیا بند کے تُو رب دائی نام سونے آن یہ تھے اللہ دے قرآن جیڑی بھی جیڑا بھی جوزاں خوئے گا یا قرآن پاک دی آیت تا ترجمہ تے مفہوم خوئے گا یا میرے محمد دی حدیث تا ترجمہ تے مفہوم ہے میرے کولو نہیں ہے میرے جوہلیاں جوڑا ایدھر میں کھنا میں کیا جی ایدھر میں کھنا اللہ نے فرما ہے ایدھر میں کھنا خوئے گا یا لیے اللہ ایدھر میں کھنا ایمان س Petersen علیہ و سلیم تسلیم یہ جے ترجمہ بھیجاں آپ تے درود تے سلام سوڑیاں اگے کی آنکھیں آیا بڑھن کے تو رب داری نام سوڑیاں انام دے بارے اندرے تے بھی قرآن اتر آیا اور سوالیں فرمائے اللہ نے مؤمنہ تے انام فرمایاں میں کہاں سے رہا قرآن دیئے ہیں تاندہ ترجمہ ہوئے گا اے دروے کو بے جاں آپ تے درود تے سلام سوڑیاں آیا بڑھن کے تو رب داری نام سوڑیاں بے جاں آپ تے درود تے سلام سوڑیاں جاں آپ تے درود تے سلام سوڑیاں اگلی گاہ سنو اللہ اکبر میں کہاں پتیاں گلاب جاں آپ تے درود تے سلام سوڑیاں جاں آپ تے درود تے سلام سوڑیاں تو ہنو سارے ہنو نال ملا کر کے جگ نہ لو سب نہ لو جگ نہ لو سب نہ لو اچھا گے مقام ساڑے پیر دا ساڑے پیر دا ساڑے پیر دا ساڑے پیر دا جگ نہ لو اچھا گے مقام ساڑے پیر دا سوڑا اخلاق جاوے سینیاں نو چیر دا مٹے شربت تو بد تے راجام سوڑیاں اللہ سارے ہنو نسیب فرما دے وے ہیں جن نبی دے حد تو اگر حقیقت باتیں میرا اللہ میں نو امیدے سو فیزد اللہ اللہ کہندہ جے ہو جا میرے بارج گمان کریں گا جن جدہ زین رکھیں گا جے ہو جا کی دا بن جائے گا امیدہ تیرے نال سلوک کرانگا میں نو امیدے اللہ دے پیارے نبی دے حد تو حوزے کو سندہ جاں مل جائے گا اللہ دے رحمت دی وجہ کر کے عملہ دی وجہ کر کے زیرو زیرو تھلے ہی تھلے تھلے زیرو تم ہی تھلے 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 جے میرے اللہ دیا رحمتہ ہو جان پھر میرے جیسے خطاکار دیوی بلے 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 ہو جائے گی انشاءاللہ سنے نبی دے حد تو حوزے کو سندہ جاں ملے گا اللہ دے نبی میں یہ بھی امید رکھنا میرے محبوب میں نو اپنے چلو لال اپنے چلو لال حوزے کو سندہ جاں پھلانگے بھوک بھر بھر کے پھلانگے اور میں حوزے کو سردہ پانی بل جاں گا سنے نبی دے حد تھانوی چم لگ جاں گا اللہ اکبر اللہ جی 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 میرے پیارے ویر ایسے وات دیارزا لائیاں کہ جگان جگ نالو اچھا گے سب نالو اچھا 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 گے مقام ساڑے پیر دا جگ نالو اچھا گے مقام بولو سے اچھا جگ نالو اچھا گے مقام ساڑے پیر دا ساڑے پیر دا سونا اخلاق جاوے سیمی آلو چیر دا مٹے شربت تو ود تیرا جام سونا اچھا بھیجا آپ تے درود تے سلام سونا اچھا جگان دیا پیرا سبان دیا پیرا جگان دیا پیرا جتے پیر جاٹ کانائیں برکتان ہار جاتے رحمتان وسانائیں میرے نبی حلی ماندی کا کاندی کلی اندر تشریف لے جان یاو میں مابت خیمے چو گدر جان اللہ دیا رحمت رحمتان تھے دیرے ڈالین رب دیا رحمتان واست پین میرے نبی جتھو جتھو لنگ دے گئے اللہ دیا دیتیاں ہویا رحمتان بند دے گئے رحمتان کنے دیتیاں نے اللہ دی طرف آئی ہیں نا تُسری کہو گے گلہ تے گردے پیو دلیلیں دے تے بھی دے دے ہو دلیل چاہی دیے تے دلیل بھی ہو جڑی قرآن میں چھووے یا میرے نبی دی حدیث ہووے ایک محلی کہن دا دلیلہ دیاں گا تے پر پا می دیاں گا ساری تقریر میں چھے ایک قرآن دی ایت نہیں پڑی انہیں ایک قدیث نہیں پڑی بندے پچھنڈا گئے محلی ساتھ دلیلہ کاؤں گا بڑیاں دلیلہ دیاں گا دلیل تے دیتی کوئی نہیں کہن دا لے میں کئی سو دلیلہ دے چھٹیاں اگر کیڑی یہ کیڑی دے اگر جیڑی جیڑی میرے دلے چاہی دلے چاہی بھی دلیلوں دی کوئی حضرت کاریزہ میں بھیگ کے رہانا نہ محلی یہاں تھا نا 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 سہونے آئے دروے کنا اللہ اکبر اللہ دلیلے کے رحمتان کی درواں دیاں نے بولا اللہ دی دربوں عرش والے فرمایا فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے مِنَ اللَّهِ کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں میرے نبی جتو جتو لنگ دے گئے اللہ دیاں دی دیاں ہوئی رحمتان بھنڈ دے گئے سبحان اللہ اے سوا تے تماکے جگان دیاں پی راجتے پیر جاتی کھنائیں برکتاں ہر جاتے رحمتان وسانائیں جگ نہ لو آلہ تیرا شان سوڑیاں رب نہ لو نہیں جگ نہ لو سب نہ لو جگ نہ لو سب نہ لو آلہ تیرا شان سوڑیاں بھیجان آب تے درود تے سلام سوڑیاں آخری مصر آگیا جے یہ میرے اشار دا میں کہا جابر دی آنڈی وے چل اب جے تُو پا دے میں سبا چر دانیا نو ہاتھ جے تُو لادے میں جابر دی آنڈی وے چل اب جے تُو پا دے میں سبا سر دانیا نو ہاتھ جے تُو لادے میں کہیاں فوجیاں لکھانا خو وے آم سوڑیاں بھیجان آب تے درود تے سلام سوڑیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے میدہ سیزی نے آقا دنیا تے تشریف لے آئے میرے نبی دا تشریف لے آنا بھی بے مثال تے دنیا تو تشریف لے کے جانا بھی بے مثال برگا برگا کنہ لائیو یہ برگا ہستہ اوس بندے نو کوڑ پوے او بندہ جہنم جاوے آمین کاؤو او بندہ پڑھ لے درجہ دا ملون تے لانتی جہنمی ہے جیڑا نبیہ دے امام نو بڑے پرہاورگا سمجھ دا بس ہونتے سمجھ آگئی عجیب ہی نہیں سمجھ آئی تے پھر آنی ہی نہیں قیامت تاکہ ہاں ہاں کوئی مسلمان کلمہ گو جیڑا نماز بھی ویرمی ٹیڈی قدی پالی ویکھی بکھائی ہے صرف کلمہ گو مسلمانی ہوئے تے نبی پاک دی اے تے نہیں شان بیان کر سکتا اینجدہ ہی کہا سکتا کہ نبیہ وڑے پرہاورگا سن یہ اینجدہ کوئی ہے دنیا تے اندر روح زمین تے سانو خواہ دے میں نہیں بکھائے اے ہو جا آج تک بندہ نال سنے آئی تناک کھانا لبکھائی جیڑا کہندہ پہ آگئی نبیہ وڑے پرہاورگا ہوں تھا کیوں جی تسی سنے آگئی ادھا مطلب یہ ہو جاتا ہے جمعہ ہی نہیں جیڑا نبی پاک نو وڈے پراہ ورگاہ سمجھے ایک وڈا پراہ سارے جگد وڈے پراہ مل جان سارے جگد اولیاء اللہ مل جان سارے جگد عظمتہ والے مائی باہ مل جان سارے سارے عظمتہ والے انبیاء مل جان اور سارا جاگران کے بھی سونے آقا جناب محمد ورگاہ نہیں ہو سکتا میرے پیارے آقا تھے اپنی مثال آپ نے میرے پیارے آقا جی اپنی مثال اے میرے ویر نے آہ بھائی ماسٹر عبدالباد نے اے کو پگڑی بنی یا رمال بنی ہے نا سر دے اچھا اے تسی کہو گے بڑا سفید ہے کپڑے بھی سفید پائے بڑے سفید حتیٰ کے دودھ ورگے حتیٰ کے اے جڑا رمال ہے یا پگڑی ہے حتیٰ کے دودھ ورگی دودھ کے دے ورگا سفید ہے چلا دسو ایتیر نکل آندا ہے روڑا سارا یا اللہ دودھ کے دے ورگا سفید ہے تسی کہو گے مولی صاحبت دودھ کسے ورگا بھی سفید نہیں سفیدی چپڑی مثال آ پے فلان اتنا مٹھا اتنا مٹھا تھا کہ شہد ورگا اے شہد ورگا مٹھا تیشہد کہتے ورگا مٹھا ہے شہد مٹھا سفید چپڑی مثال آ پے گال سمجھ آگئے ورگا ورگا ہو ساکتا ہوئے گا اسی تک کہنے ہے جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ورگا سمجھ دا اوہی دارہ اسلام تو حضرت تیسال علیہ السلام نو ورگا سمجھ دا اوہی اسلام تو خارج ہے کیوں جی تیچے جائے کہ سارے جانا تو آلہ سارے نبیان تو اچھا جنو ان سو ملائک دے امام نو کوئی کب ہے جناب ورگا آور گا یار یہ ہو جا بندہ جی سانو نظر آجاوے حقیقت بات ہے میں اللہ دیکھ کارچ بیٹھ کے کہنا کوئی بندہ ہو جا میں نو بخوا دے ہو میرے سامنے اللفظ بول لے اللہ دے فضلال ستائی دیاں ستائی گوڑیاں ہوتے سینے چھوٹا دیاں گا اللہ دے فضلال یہ کیوں ہے وہ تماشا بنایا یہ اوڈیاں دے ایجنٹ بان کے تجھے مسلمان آپ اچھ لڑنے پہ ہو یا تے کوئی ہو جا بندہ لابکے تے لیا ہو بخوا دے صحیح یہ بندہ ہو جا ہے یہ نہیں تو پھر کیوں کہیں دے وہ فلان کے بڑے پر آور گا فلان بڑے پر آور گا یہ کیوں تماشا بنایا ہے یہ یوڈیاں دیا ساتشاہ انہیں اپنے ایجنٹ سٹے ہوئے مسلمان نہ سانو لڑائی جا دے یہ جاہل ہے کہنے مسلمان جڑے پڑے نہیں اہم ایک دوسرے تے الزام لائی جانے اللہ اکبر اللہ میرے پیارے ویر اے در ویخو میرے نبی دا دنیا تشریف لے لیانا بھی بے مثال دنیا تو تشریف لے کے جانا بھی بے مثال میرے نبی دی کوئی مثال اوہ میں کیا سی نہ شروع نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر شریک خدا اور مثال محمد ہاں جی میرے ویر اے در ویخو میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد وعد نہیں آئی پھر زور نال کہہ دو سل اللہ میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد میرے نبی دی بلادت با سعادت ہوئی تسیہ کھو گے تریک کیوں نہیں دسی دن کیوں نہیں دسیا آؤ میں دن جڑا حدیث چو ملتا ہے میرے نبی دی زبان چو ملتا ہے میرے نبی سل اللہ علیہ وسلم دی بلادت با سعادت میرے نبی دی سون وار والے دن میرے نبی روزہ رکھ دینے روزہ رکھ دینے سون وار دا صحابہ پوچھ دینے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم روزہ کس جیز دا رکھ رہے ہو آقا فرما دینے اللہ کریم نے اندھیر آنچا شرک دے گھٹا توپ اندھیر آنچا ڈوبوئی ہوئی قوم تے اللہ نے ساریا مخلوق کا پوری کائنات اللہ نے احسان فرمایا میں محمد نو سون وار والے دن پیدا فرمایا لہذا اللہ دے احسان تا جڑا اے مخلوق تے اللہ نے احسان کیتا انسانہ تے کیتا جنہ تے اللہ نے ساری کائنات دے یہ ساری کائنات ساریاں مخلوقات احسان کیتا کہ نبیانو نبیان دے امام نو آمنا دے لال نو ختم رسل دا تار پہنا کر اللہ نے خاتم النبیین رسول بنا کر مبعوض فرمایا اللہ دے نبی فرما دے میں شکرانے دا روضہ رکھنا کہ اللہ دا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے انہیں دی حدیعت واسطے کو راہ کر دیئے میں اللہ دے شکر کر دیا ہویا شکرانے دا روضہ رکھنا ہاں میرے نبی دی ولادت بنا مگر روضہ رکھ کے ہاں جی پنگڑے پا کے نہیں کیوں جی نچار کر کے نہیں نا 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 ہاں جی گلیاں سجا کے نہیں اور سونیاں روضہ رکھ کے وہ تھے گلشرے اڑائے جاندے نے اللہ وفات تو ملاد بنا لی اصطا اے تُسی بزرگ جاندے نے ہاں جی تُسی تو انہوں پتا ہے کہ بارہ وفات دی چھٹی اندھی سانے چوراسی تو پہلے تو وہ پتا رہا اور اسی میں سانے کاسی چاہ کے جامعہ سلفیہ داخل ہو یہاں جو تو جامعہ سلفیہ دی پہلی ہے تین چار کلاسہ پڑھی آنے نا انہ کلاسہ دے چھٹی اندھی سی بارہ وفات دی تے بارہ ملاد کیوں میں بن گئی حالانکہ نبی پاک دی بلادت دا بلادت دا دن تے میرے نبی نے فرمایا صحیح بخاری شریر دی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جیڑی بلادت دی دیٹے او نہ میرے نبی نے فرمائی نہ کوئی دنیا دا لال اے کہہ سکے آئے کہ فلان دیٹنو نو ربی الابل نو بارہ نو فلانو 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 پیدا ہوئے اوہ اللہ دے بندے ہو قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے جیڑی نو ربی الابل لکھیے نا اوہ اس نہیں لکھی انہ نے محمود پاشا فلکی ماہر فلکیات انہ نے تحقیق ریاضی دانسن بڑے 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 حیات دانسن ماہر فلکیات انہ نے ریسرچ بیان کی تیئے ریاضی دے صاحب نالو آج تو پچھے جدو اپنے زمانے چھنا اوہ پچھے چلا گیا پچھلے سال پچھلے سال اس تو پچھلے سال اچھا چل دیا چل دیا پانچ سو اکتر اس ویچ جدو نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بلا دا تو یہ جڑے سال چھے پانچ سو اکتر اس ویچ اوہ تے چلا گیا انہیں کلندر کھولے آرہ جدو ویکھیا تے ربی اللہ دیاں ڈیٹاں کیڑے کیڑیاں تریخان سوم وار والا دن پھلا بارہ ربی اللہ آندا ہے کہ نہیں انہیں کھول کے ویکھیا انہیں کیا سوم وار والا دن پانچ سو اکتر اسی ویچ جیڑا ربی اللہ بلدہ میں آیا اوہ بارہ ربی اللہ آندا ہی نہیں بارہ ربی اللہ نہیں آندا اوہ آندا ہے نو ربی اللہ حالانکہ یہ بھی انہیں دی ریسرچ سی مطلب دسڑا اچھایا کہ سوم وار والا دن پکا ہے لیکن ڈیٹھ پکی پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ انہیں نے غنیاتو طالبین اگر بیٹا تو ایک قول لکھیا ہے داسم وارم داسم وارم نو پیارے نو بھی پیدا ہوئے ایک قولیں بھی لکھیا ہے مختلف اقوال نے لوگ آندا اندازہ لاؤ یعنی کسے نو پتا ہی نہیں ڈیٹھ کان فرم ہے ہی نہیں کیوں جی ڈیٹھ کان فرم جو اگر کسے قولوں ہوئے تھے آج آج لیا اسی مان لانگے ٹھیک ہے فلاں ڈیٹھ ہوگی جو کسے کو دریل ہی نہیں تھی پھر اپنی مرضی نہ سنے چھوٹ بولر تو باز آنا چاہیدہ ہے سانو اللہ اللہ دے رسول دا کلمہ پڑے آئے سانو اللہ اللہ دے رسول دی ہی گالم انہی چاہید ٹھیک ہے بھائی ایتھے گالم ہو گئی نا اے در میں اکھو کیوں اللہ نے پوشیدہ رکھی ایک پوائنٹ ہور سن لو پوائنٹ اے زین نشین کرو میرے نبی دی ولادت با سہادت دی ڈیٹھ اللہ نے کیوں پوشیدہ رکھی ہے اس واسطے کہ اللہ سنے نو نبی دے امتیاں نال پیار ہی بڑھا ہے کہ میرے نبی دے امتی آمنا دے لال دے امتی اس آئیاں ترہاں ولادت دے دن نو عید والا دن نا منا دے پھرن اس آئیاں دی مشابت تو بچو میرے نبی نے فرمایا لعناللہ الجہودہ والنصارہ اتخذو قبور انبیائی مساجدہ بخاری شریف دی حدیث حدیث چکر دے حجی بخاری دی حدیث چلنی دین چلے گا قیامت تک چلے گا اللہ دے فضل نال میں صرف یہ بات کہنا اللہ تعالیٰ ڈیڑھ پوشیدہ اس واسطے رکھیے کہ میرے نبی دے عمتی حسائی دی نکل نہ مار دے حسائی دی مشابت نہ کر دے پھرن اس واسطے یہ ڈیڑھ جیڑی کانفرم اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی کانفرم نہیں فرمائی اچھے جناب اے در در میرے نبی پیدا ہوئے میرے نبی بولو میرے نبی پیدا ہوئے حضور دی بلادت بسعادت ہوئی پیدا ہوئے نا کہ پھر میرے نبی دی بلادت دی خوشی انشاءاللہ سوم بار والے دن روضہ رکھ کے مناؤ اللہ دے فضل اللہ ایسی پویٹ کہ میرے نبی نے زندگی جو مخالفت کی تھی داسمو الرم دا روضہ حضرت موسی علیہ حضرت موسی علیہ سلام نو فیرون دے عذابات و نجات ملی داسمو الرم آپ مدینہ جگہ یہودی روضہ رکھ دے نے یہودی روضہ رکھ دے نے آپ نے فرمایا کہ دا روضہ کہندے نے حضرت موسی علیہ سلام فیرون دے عذابات رجات ہو اسی آپ نے فرمایا شکران دا روضہ رکھ دے خوش آپ نے فرمایا بیرے پا حسن موسی علیہ سلام میں بھی روضہ رکھ کرانگا صحابہ نے روضہ رکھ رکھ آپ نے فرمایا مخالفت کرنی سونے نبی نے اس سے فرمایا آئندہ سال میں زندہ رہا میں نو محرم دا بلو روضہ رکھ گا ایسی نکتہ جنا میں بیان کرنا لیکن ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا اس نکتے نو چلو خیر سمجھ آوے نہ آوے اسی اپنا فرض ادا کرنا اللہ دی مربانی دے نال انشاءاللہ مسئلہ کھول کے اللہ دو دس کے نا اچھے بات لے جانا چاندہ سا میرے نبی دی ولادت با سعادت ہوئی ایدر میرے نبی دنیا تے پیدا خوئے ایدر میرے نبی دنیا تے تشریف لے آئے ایدر دائیاں دیا نے دائیاں مکہ والا میرے نبی میرے نبی صلی اللہ علیہ سل نبی اس سال پیدا ہوئے تائف تو دائیاں چلیاں اممہ جان حلیم سادی آپ فرما دیا نے میرے جان تو پہلے پہلے ہر دائی کوئی بچہ مل گیا مگر کوئی بچہ باقی رہن دائے جنہو یتیم محمد بولی جان دائے سل اللہ علیہ وسلم کہ دیا نے میرے کھل ایک گدی ہوئی بڑی کم ظہور ایک ڈاچی ہوئی بڑی کم ظہور میں دیر نال پہنچی میں کیا بچہ تے میں ملیا کوئی نہیں یتیم انہو چھوڑی پا کے لے جان گیا شاید اللہ میرے دے پھر دے وے سبحان اللہ اللہ میرے دیار چنگے کردے ہوئے اللہ اکبر کیندی انہو گئی تے میں آکھا چلو جان یتیم انہو لے چلی جان گی ہم جان حلیمہ تے گول پہنچ ہم اپنا بچہ بکھا دے سہی حضرت آمن اپنے بچے نوات اٹھا کر کے ہم جان حلیمہ تے سامنے لے آئی ہم چیرے تک تک بلنی ہوئی تے باسک ویک دیا ویک دیا گہ دیا نی آمن آمن اے بچہ یتیم نہیں تُل یتیم جی 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 اے تے انہو میک اپ کھائیں لے گئی آن چھاٹ گئے نہیں جان اپنے شوہر کو لے اجازت لے کے آو عورت جی اپنے شوہر اجازت بغیر اپنے دروازے تو باہر پیر نہیں رکھ دی او دے نیک و انتی گواہ ہی دے دی با پردہ سبحان اللہ عورت دی شان پردے دی اندر رہنا عورت قیمت چیزیں اللہ نے پردہ دی تے فرض جمہ نماز پردہ پردہ جمہ روزہ پردہ پردہ فرض انہیں ایک بندہ پردہ نہیں کر دا مولوی صاحب پردہ کر دے سیڑے خلاف واز کر دے پردہ سیڑے خلاف واز کر گئے اور سونیا ایک پردہ جنہ نہیں کر دا وہ اجنہ سمجھے کہ مولوی کاری محقوب فیضر آبادی اے میں خلاف لگ جانتی گال مرضی دے مطابق ہو جا مرضی تو ماری دردرو اینہ نہ قرآن دا پس نہ نبی دی حدیث دی پروا انصاف تے بھی کچھ تقاضے اندھے پردہ کرنا عورت فرض بولو عورت پردہ فرض جیڑی عورت نماز نہیں پڑ دی فرض دی تارک پردہ نہیں کر دی گیر کہنا اے وے کو امہ جان حلیمہ سادیا حلم والی مادا میرے نبی نے دودھ بیتائے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہ جناب امہ جان کہن دی آنے میں آنکھ آ جناب ہنجی اپنے شہر کو لو اجازت لیا ہوا گئیا کہن دی آنے میرے سر تاج حارس بچہ ہے تے بڑا حسین جمیل بڑا پاکا والا لگ دائے ہنجی میں جناب اجازت جناب آنکھو تے لیا ہوا کہن دی ایڈائی بھاکا والا ایڈائی سردار کہن دی پیئے سردار بنے گا انہوں پتہ ہی نہیں جناب حلیمہ نو اے تے لبیاں دائی امام بنے گا جن نو ان سو ملائک دائی امام بنے گا انہوں پتہ ہی نہیں جناب کہن دی ایڈائی عظمت آمالا بچائے پھر دیر کیوں لانی اے کچھ اندی کیڑی لوڑے جا حلیمہ لے کر کیا حضرت حلیمہ گئیاں جا کہن دی آمنا اپنے بچے نو الو بدات گار رخص گار اممہ جی اپنے بچے نال اتنا لاد کر دی آمنا اپنے بچے نو میں ہاتھ تے اٹھا کے کدی آپ دے رخص ساران چم دیا کدی گلا بھی گلا بھی ہون تا تے بوسی دی دیا کدی موٹیا موٹیا سرمی لیا خوب صورت کھان چم لے دیا کدی آپ دیا ناد می ریشم جیسی بلکہ ریشم نال ای علی علم کف نبی صل اللہ علی وسلم یڑیا ہتھے کسے بڑے تو بڑے دباج حریر تے ریشم نال زیادہ نرم نازق ملائے میرے نبی دیا خوش بودار ہتھے لیا چمل دیا نے قدی تلیا چمل دیا نے عروج نال کے دیا بیک حلیمہ انہوں یتیم سمجھ کے کترے روادی نہ رہ جائیں یہ میری کل قائدات میرا دل بند محمد صل اللہ علیہ وسلم مط روادی اما جان حلیمہ واد مواد گھر کے لے آئیا آمنہ نے کہا دادا سردار دوجیا نالو زیادہ نوازے گا زیادہ زیادہ کچھ ملے گائدہ بدلہ میرے بچے دی خدمت کرن دا مط پریشان ہو جام میں یتیم سمجھ کے نا امہ جان حلیمہ لے آیا اپنے خیمے دی اندر اپنے پیارے بیٹے محمد صل اللہ علیہ وسلم دے ہونٹ چھاتی نہ لائے امہ کہن دیا نے چھاتی دو 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 ہو گئی اے رہیق المختوم دے بیان لکھیا اے کول اے رہیق المختوم کہ امہ جان کہ دیا نے سکے ٹکڑے چبا کے سکے ٹکڑے تھے پھوکے پانی دا گلاس دو دنی اتردا کیوں بیٹا عبداللہ تھی پہلے انہوں ہی دو دنی ملدا تھی سکھ سکھ تیلا ہو گیا پی لیا ہو گیا تے میرے بیٹے محمد صلی اللہ نے برکتان والے ہونٹ لائے چھاتی دو دنال بھار گئی ماں کہنی سجا پاسا میرے بیٹے محمد نے پیتا خبا پاسا موچ دیندیری سوڑے کو ٹوینہ پریا اے سیرت نبی صلی اللہ سلم کہ میرے نبی آئے جتیمہ دا حق یتیمہ تک پہنچان نواز دے پائی دا حق کھانا اے جتیمہ سیرت پلے بن کے لئے جو میرے نبی دا آنا بھی بے مثال میرے نبی دا جانا بھی بے مثال میرے پیارے نبی دی اے جتیمہ کردار میرے نبی دا کہ سونے آن پائی دا حق کھانا کسیرے نہیں گلس سونے دا گھن تو بگیر پڑ دا کہ میں گجارہ ہوئے گا اللہ بھا فرمائے نا 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 سونے آن آل غر دم آجان کہندی آن میں اپنے بیٹے محمد سلل اللہ کو علیہ سلم انج جناب لے آئے دروے کو انج کہندی آن میں اپنے کپڑے چپا لے لیڑا موکا بھی بول دے سن پرانے بندے موکا موکے چپا لیا تے اینج مگر مار لیا لمبے سفرانچ ایتھے گھنڈ دے لے اور تا لمبے سفرانچ پچھے بچین اپا کے سفر کر دیا سن تا کہ جلی بھی سات دے سن سبحان اللہ کہندی کپڑے چپا لیا تے مگر مار لیا ایوے گھنڈ دے لئی تے جناب میرا شور اونٹنے نو ڈاچی نو چھمکا مار دا جگان اٹھانا چاند چاند چلانا چاند جاند بھی جن موکر گھن دا نیح لیمہ میری سواری کمزور ضرور مگر زدی نہیں یہ دیکھو غیبی معاملہ رکھتا پیچھے چلی گئی رشکا یا کپڑا آ پگ گیا گئے داچی اٹھ کے چھالا مار دی ہوئی دور پہندی یہ تیز گاں بن گئی حواد فرات نال گلہ کر دی جا رہی عواز شن کے پہلے چلڑ والیاں دائیاں مڑ مڑ ویخ دیا نے لگ دی تے حلی مائی پھر کہنے دو دن بعد آئے کہنے دی لگ دی تے حلی مائی جدو یقین ہو گیا نا مہ جان لی مہ دی سواری ریڑے آئی کہنے ہا نی ہا یہ تے ہائے ہائے یہ تے حلی مائی چڑھائی کی تی آن دی جدو وٹے کر دی نظر آئی ہو دی سواری دائیاں بول بھئیاں کہنے دیا نے کیوں اینی تے داچی نو دو دو دائی جان کی دلیاں دی دولت کمائی جان کیوں اینی تے داچی نو دو دائی جان لی سان دس نی علی مائی داچی کیوں نی رک دی یہ میں روک نی او میں جان دی پیر پٹ دی چھوڑی آسف علی صاحب ہاں جی کیوں ایک کمال آخ ہو گئی دائیاں کہن دیا نے کیوں یہ نی تے داچی نو دو دائی جان لی کی دلیاں دی دولت کمائی جان لی کیوں یہ نی تے داچی نو دو دائی جان لی سان دس نی علی مائی داچی کیوں نی رک دی جمیں روک نی او مائی جان دی پیر پٹ دی کیڑی چیز جی سات تو دلو کائی جان لی ی نی تے داچی نو دو دائی جان نی ام جان کہن دی آن جن نو چھڑیا تو سان یتیم جان کے نی تے چکل آج جگ تو حسین جان تائی نی تے داچی نو دو دائی جان لی اے درو کو کہن دیا نی مائی تے اپنے مکدر جگ آئی جان تائی نی تے داچی نو دو دائی جان لی آن دائیاں کہن دیا نی او در آ ٹھے ر جان مکڑ د کھئی جوین ساڑی ست یو ای ساتھو تُو لُکای جان لی کیڑی چیز جیڑی ساتھو تُو چھپای جان لی جان یو ای نی تے داچی نو دو دو دائی جان لی مائی جان کھا دیا میرے تکی پوچھ دی آؤ مائی تے چان آم ناد لال آم ناد جھولی ویچ پائی جان تائی جان جہاں ناد رام سین لائی جان لیا دائی نی تے داچی دو دائی جان مائی جان کیا نیا نے میری داچی دو دیا دو دیا اپنے دروازے تے جا کے رکی ایم زور نال خوشی چاہی یا ام نی چے اتر کے اپنے بیٹے نو ایک آتھ نال سوال شیمہ دو کر کے آ وے خلانے تے نو کی دا سونا بیرہ محمد تا فرمایا شیمہ آئیا آکے میں اپنے بیٹے نو کلے جنال لایا ایم جنال لمیاں مرادیا دعا کر دیا نے اور اونا ربی دے جملیاں دیا دعا اونا جملیاں دا ترجمہ میرے خطیب پیش آنے کی تائے شیران دے اندر اونا نا رکھ شیمہ دی لوری کاری عبدالعفیض لے جوڑی ادے کو جملے میرے تو جڑ گئے میں جوڑ نہیں سکتا جڑ گئے بس اتھے ہی ختم ہون تسی لوری میرا خال نہیں سون ساکتے نہیں سون ساکتے اچھے ہاتھ کھڑے کرو نا جڑے لوری سننا چاہتے سارے ہی سننا چاہتے اے تھے سکی کے لئے نہیں اللہ اے دروی کنا سکی سکی لوری آ دی نہیں تبدیلی کوئی نہیں آ دی اے تھے نہیں آ دی اوہ امیر پر گئے بندے کہنے لوری سناؤ انہیں کیا گال سنو کاری عبدالعفیض رحمت اللہ اوہ دو تھی کاری صاحب زندہ کاری صاحب تو انہوں خطیب ایشیہ مفتی لوری سناؤ گئے کاری محمد حقوب حیث رحمت نے قدیم طالبہ نہیں کیتا مفتی سنائی جندے نے کہندے نے ہون تبدیلی آگئی کہندے نے گزارا نہیں ہوندہ ہون تبدیلی آگئی ہون سکی سکی لوری سنائی نہیں جندی بندے 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 سوڑ ایدرو پانچ سوڑا نوٹ ایدرو چار سوڑ ایدرو ہزار نوٹ ایدرو کوئی بندہ چھ اللہ اوہ نہیں رہا توسی دے میرے شکر دو کوئی گال نہیں میں گال کیتی تو ہڈی گال چھ نہیں نہیں اللہ اکبر اللہ تو دینے چاہیے دے دے دنے اللہ جی میرے پیارے بیر ہمیں بیکھنا کہ ہور کوئی گلی کر دا اکھر ساڑے پیر ساڑے کو بندے دی ایدرو 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 دی آج میں سنائی دی دی دنو آج کی یاد کر کہ پاہ سکی سنو دی پاہ گلی ایدو میری طرف بلکل کھلی جھوٹی دنو پاہ لوری سنو آج میرے میرے بیٹے دا روحانی بیٹے دا ولیمہ چی دی شادی دے میں آج بیان کی تا اللہ دی میرے بانی نال اللہ دے فضل نال انشاءاللہ میں لوری آج بچی سنانی سنانی پاہ میرے کھلو لوری تو پیسے لے لے آج دین دی بجائے اچھے ادھر بگیر اواج وحد ہو گئی اے مسررہ آگئی ادھروں بھی کوئی بندہ اٹھو بھی اٹھو اللہ اکبر اللہ اٹھے نیک لوگ دنیا جنی بکھے مسررہ اٹھٹے تبدیلی واقعی آگئی یار تبدیلی آئی حکومت چاہوے نہ آوے مسررہ تبدیلی آئی اللہ اکبر اے پیار محبت اے دن دی سی لوری جی مان جھولا جھولا کے یار بی اب قیلانا محمد فرما کے جھولا جھولا دی لالے مگ دی دعا اللہ یہ دیکھیں نام لکھ دے میری میری آسا مان مان جوان نی لمی عمر پا کے دن دی زی لوری شیمہ بینا جھولا من جھولے ویرے نے ساج دے پینا نو ویر کنے پیار نے لگ دے شیمہ دا پیار دسان لرا لوری سنا کے اوک میں یار بی ربی یار بی ربی یار ربی یار ربی یار ربی اب قیلانا محمد کہ دو صلی اللہ علیہ وسلم یار ربی اب قیلانا محمد ورماؤ آج میرے جناب بیٹے روحانی بیٹے کاری تیب اللہ تعالی نے کامیاب یار تا فرمائیا حرآن دا حافظ کاری بن گیا جید تعالی بن گیا خطیب بن گیا بڑا پیارا اور کتابہ لکھن والا مصنف اللہ نے بنا چھڑیا انشاء اللہ اس وقت میں خوشی چڑیاں ہویاں اے دروے اکنہ ذرا میرے یا وی تقریران نہیں وی سو اک پاسے آج دا خطاب اک پاسے اے پنجی سال پہلے قدی جو لوری پڑی گئی اے جو تقریران ہویاں جی حجی آج جن دی اللہ اکبر اللہ کیا بزرگو میں غلط کیا اللہ سوڑے دے نام نا اے دروے کنہ ذرا کہن دیا کی نے بینہ جولان من جولے میں ایسے اُسطاد آنکھے آئے بینہ جولان من جولے بیرے لے ساج دے بینہ نو امپیر کین پیارے نے لگ دے شیما دا پیار دسا درہ لوری سنا کے او کی آر بی ربی ربی یا ربی ربی یا ربی یا ربی یا ربی اب خیلان محمد فرما صلی اللہ علیہ وسلم اے دروے کوشی مہ اپنے بیرے نو لے جے نال لگا دیا نے عربی زبان دے جملے بول دیا نے کہ نیرحاظ آخ لی لن تلی دو ام اللہ اکبر اللہ اللہ اے دروے کو میرا اے بیر میں آزا خلی میرا اے بیر میرا اے بیر میں بڑائی بڑائی پیار آئے پھامے نہ مانے جمعہ پھامے نہ مانے جمعہ پرتا ہمارا بھامے نہ مانے جمعہ پرتا ہمارا اے اے دے نالا کے دے دی سیلوری شیما اگلی گال سنے آجے جی میرے تو جملے بنے میں کیا کہن دی شیما ویرے مل نہیں لاب دے لاب جان دے یہ جی دکان ہے گھرے ہٹیاں بنیا نہیں یہ جی بکالے نہیں بنے یہ جی بہا ٹورے سپر سٹور نہیں بنے یہ شاپنگ سینٹر بنے نہیں یہ تو پیسے نال شیما ویرے مل نہیں 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 مل نہیں 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 مل نہیں لاب دے اے میں جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے دولتا خدا ہی لبی میرا چھولی ویچ با کے دین دی سلوری شیما اگل کان یا سور جنو مات کر دا چہرہ میرے ویر دا سورج نو سورج نو مات کر اے میں تین قرآن پڑھ یا ویسی راج منی را سورج نو مات کر دا چہرہ میرے ویر دا کوئی نا سانی دس دا میرے بدر منی را دولت خدا ہی لٹی ندر ویر تے پاک دے دی سلوری شیمہ اگر کہا دیا وز زہا چہرہ بین میرے ویر جے وز زہا چہرہ بین میرے ویر جے میرے اتایا ویرہ میرے رب قدیر جے اتمل کیا پایان دھما شیمہ ویرہ 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 فرما کہ دین دی سلوری شیمہ اگر میں اپنے جذبات دائزار گیتا میں کہا نبی محمد لو کو ساڈا پیر جے نبی محمد نبی محمد نبی محمد آباز نہیں ہے تو آڈی تو گل سفر تو گئے نہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ و نبی محمد صلی اللہ علیہ و سلم لو نبی محمد لو 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 ساڈا پیر نبی آدی لڑی و چوم موتی آخیر جے پایاں تھمہ کاری محمد محمد کہلا کے لائیان جھڑیاں کاری قرآن سنا کے اوک میں فَقَد جَاءَكُم بَشِرُ وَنَثِيرُ محمد محمد اللہ اللہ میرے اللہ جو شیم دی لو ری تیرے آب بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی مستاش گردہ نہیں کما تیرے آب بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی انہیں کردائے ملتا کاری عرض سنا کے کرلے قبول پیرا رحمت دعفا کہ آنکھو آمیر الحمدللہ رب العالمین صلات و السلام علیہ رسول کریم ربنا حفظنا من مسائب الدنیا والآخرہ ربنا صرف النعذاب جہنم واخن عذاب النار اللہ سڑ گناہ اور غلطیاں معاف فرما بیماران و شفائی کامل آجل آتا فرما تو خیارے بندے دے دکھ دور فرما اللہ بیماران و شفا دے دے جیڑے مخروض نے اللہ کرزیاں تو رہائی عطا فرما یا اللہ سوڑیاں اس گلشن نو رہن دی دنیا تک آباد فرما اللہ تیرے قرآن دی بات تیرے نبی دے فرمان دی بات ہو یا اللہ سوڑیاں اللہ اپنی رحمت نال ساڑے سننے سنانے نو قبول و منظور فرما اللہ اللہ جنہ نو تو توفیق کا دیتیاں ناصر جوید آصف جوید آصف جوید دا ایکشیڈنٹ ہو اے اللہ تعالیٰ نو صحت عطا فرمائے میرے کار دل ممدہ تیگ بیمار پہنے اللہ تعالیٰ میری گال ہوئی ہے اللہ انہوں نے شفاہ عطا فرمائے میرا بڑا ہی پرانا دوست بہت ہی محبت کرنے والا آئے دن مینے دو مینے بعد ایتھے گوگیرے صدر گوگیرہ منگایا ہوں دا سی آئے دن پروگرام رکھے ہوں دے سن اوہ بیمار پیہ بچارہ بندہ ایک کی ہوں دا ہے نہ سارے علاقے دا ہوں دا ہے کیوں جی ایک بندہ ہوں دا ہے پورے علاقے دا ہی نہ نکڑا ہوں دا ہے بارکیف اللہ میرے کاری دل محمد عطیق نوی سیت تاندرستی والی زندگی عطا فرما انہ دی بچی بھی مارے انہ واسے بھی دعا کرنی ہیں پریشان سنوچارے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال اوزلیٹی نوی سیت کامل آجلہ عطا فرما اور بھی جتنے لوگ پریشان حال نے سارے انہیں پریشانیاں دور فرما یا اللہ یا اللہ استقریب نو اے جڑی میرے کاری محمد تیب و کاروی دے حفظہ اللہ تعالی انہ دے ولیمے تو بعد انہ دی شادی تو بعد رکاہ تو بعد منعقد کی تیگی اس خوشی اندر اللہ انہوں باعث سے برکت بنا یا اللہ انہ دے رزق مال آل اولاد اندر برکتہ ہی برکتہ ناظر فرما اللہ سونے آپ پاگلا دے پاگلا دے تیریا رحمتہ بہت وسیعی نے رحمتہ دے بھی پا دے یا اللہ جتنے پیسے لگے انہیں رپیہ رپیہ جدہ خرچو ہے اللہ انہوں ایک ہزار دے بدلے ایک لکھ دنیا دے 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 جنتے جو دے محال بنا دے یا اللہ اتین تے خرچ انہا لوگا دے انہیں دے جنہا نال اللہ راضی ہوئے کیوں جی قرآن و حدیث دی بات او دل خوش ہو کے سون دے جنہا نال اللہ راضی ہوئے سونے آن اللہ دے بندے کوئی بندہ اپنی مرضی نال گال کرے انہوں ٹوکیا کرو روکیا کرو اللہ دے بندے قرآن پڑھ دے فرمان نے کیوں جی اس واسطے میرے پیارے بیرو اللہ کولو اللہ کولو دعا کریا کرو اللہ 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 تیرہ تیرے نبی دا پڑھے آئے اللہ سانو کلمے دے مطابق تیری تیرے نبی دی گلمن نے دیوی توفیق عطا فرما ارش والے آن اپنے بندے آن راضی ہو جا اللہ اپنے بندے آن تی رحمتا دے می پا دے یا اللہ 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 سونے آن جنہیں بیمار نے انہوں نے شفاہ دے دے میرے والدین سمیت جو جو فوت ہوئے نہیں اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما